نمسکر دوستو UPSC لیکچرز آن لائن میں آپ سبی لوگوں کا سواگت ہے اگر آپ لوگ UPSC کے تیاری کرتے ہیں UPSC کی UPSC کی یا پھر SSE CGL کی CHSL کی CPOSI کی یا پھر UPSC کانسٹیبل ہو یا پھر SI ہو تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس کو آپ لوگ دھیان سے دیکھئے ٹھیک ہے آج ہم لوگ بات کریں گے پرسنٹیج پرسنٹیج مطلب پرتیسطہ ٹھیک ہے تو اس کو ہم لوگ اس مارک سے پرزنٹ کرتے ہیں یہ اس کا سیمبل ہوتا ہے کافی بچوں نے جو ہے بتایا کہ ان کی پرسنٹیج میں کافی دکتیں آتی ہیں وہ جلدی سے سولو نہیں کر پاتے ہیں تو آج کا سیسن ہم لوگوں نے انہی کے لئے لیا ہے پرسنٹیج کا مطلب ہوتا ہے پرتیسط یعنی کی ایک بٹے سو ایک پر سو ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے پرتیسطات اگر ہم لوگ کہیں گے دو پرتیسط تو مطلب ہو گیا دو بٹے سو ٹھیک ہے تو یہ آپ کا دو پرتیسط ہو گیا ٹھیک ہے یہ اس کا بھنات مقروب ہے تو بچوں میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا یہ کافی امپورٹنٹ ہوتا ہے اگر تھوڑی سی اس میں محنت کر لی جائے تو جتنے بھی کوششن آتے ہیں آپ لوگ ان کو بہت ہی آسانی سے کر لیں گے ٹھیک ہے تو آئیے دیکھتے ہیں اس کو ہم لوگ کیسے کرتے ہیں پہلے تو بات کرتے ہیں کہ پرچشت کو بھن میں کیسے بدلتے ہیں کسی پرچشت کو بھن میں کیسے بدلتے ہیں بھئی دیکھئے یہ ایک ایسا چیپٹر ہوتا ہے جو کافی آسان ہوتا ہے اور یہ ویڈیو میں انہوں کے لئے ہیں جو بچے کہتے ہیں کہ ہمارا میچ کا بیک گراؤن نہیں ہے میں نے بائیلوجی سے پڑھا ہے یا میں آرٹ سائٹ سے ہوں انٹر میں تو ہم نے پڑھا نہیں گریجویشن میں بھی نہیں پڑھا بی اے کر لیا سیمپل تو وہ لوگ اس کو دیکھیں کہ ان کا بیسک کانسپٹ کلیر ہوگا تو اس کے لئے مجھے بہت ڈیپت میں جانا پڑے گا بہت سٹارٹنگ بیسک سے پڑھانا پڑے گا تو آئیے دیکھتے ہیں شروع کرتے ہیں تو پہلے بات کریں گے ہم لوگ پرسط کو بھن میں کیسے بدلیں پرسط کو بھن میں بدلنا ٹھیک ہے اب سپوچ کریئے آپ کے پاس دے رکھا ہے ٹوینٹی پرسنٹ ٹھیک ہے اب اس کو آپ کو کیا کرنا ہے بھن میں بدلنا ہے ٹوینٹی پرسنٹ ہے کہنے کا مطلب بیس بٹے سو ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا بیس بٹے جب سو دے رکھا ہے تو اس کو جب ہم لوگ اور سیمپلی فائی کریں گے تو یہ آپ کا ہو جائے گا ایک بٹے پانچ ایک بٹے پانچ کہاں سے آیا ہے یہ ایک بار جائے گا ٹھیک ہے اور یہ پانچ بار جائے گا یا ایسے بھی کٹ سکتے ہیں جیرو سے جیرو چلا گیا اور دو ایک کم دو اور دو پنچے دس تو یہ آپ کا ایک بٹے پانچ آ جائے گا بیس پرسنٹ ہو گیا بات کرتے ہیں پچیس پرسنٹ کی ٹھیک ہے پچیس پرسنٹ مطلب پچیس بٹے سو سیمپلی فائی کریں گے تو یہ ہو جائے گا ایک بٹے چار پچیس چوکو سو ایک بٹے چار ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں ہم لوگ چالیس پرسنٹ کی فوٹی پرسنٹ فوٹی پرسنٹ مطلب چالیس سب بٹے سو فوٹی اپان ہنڈرٹ ٹھیک ہے اس کو کٹ دیتے ہیں دیکھئے یہ آپ کا آ جائے گا دو بٹے پانچ کیسے آئے گا دو بٹے پانچ کیسے آئے گا جیرو سے جیرو کینسل آؤٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہ دو بار جائے گا یہ پانچ بار جائے گا یہ تو بیسیک ہے یہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا لیکن میں یہ مان کے چل رہا ہوں کہ آپ لوگوں کا انٹر بیگراؤن نہیں آپ لوگوں کو کچھ نہیں آتا جن کو آتا ہے تو بہت اچھی بات ہے چالیس کے بعد ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں سیونٹی پرسنٹ کا ٹھیک ہے سیونٹی پرسنٹ یعنی کی سیونٹی اپان ہنڈرٹ سیمپلی فائی کریں گے اس کو ہم لوگ تو یہ آ جائے گا سات بٹے دس فریکشن نیندہ سینس کی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر بھنڈ میں کوئی پرسط دیا ہے جیسے مان لیجے آپ کو دے رکھا ہے سولہ سہی دو بٹے تین پرسط تو اس کو کیسے نکالیں گے دیکھ لیں گے سولہ تین آڑھ تالیس دو پچاس اس کو جب سیمپلی فائی کریں گے تو پچاس بٹے تین پرسط آ جائے گا ٹھیک ہے پرسط کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک بٹے سو تو یعنی پچاس ٹھیک ہے into1 ہو جائے گا ٹھیک ہے ہے نا اور یہ تین ہے تو انتو ہندہ ہو جائے گا تو پچاس بٹے تین سو آ جائے گا ٹھیک ہے پچاس بٹے تین سو ہو جائے گا اس کو simplify کر لیں گے zero zero cancel out ہو جائے گا یہ ایک بار جائے گا اور یہ چھ بار جائے گا تو یہاں پر آپ کا آ جائے گا 1 بائی 6 ٹھیک ہے تو یہ آپ کا سولہ سہی دو بٹے تین کا نکل گیا چلی ایک اور دیکھ لیتے ہیں بھائی چودہ سہی دو بٹے سات کا ٹھیک ہے چودہ سہی دو بٹے سات پرتیسط ویسے ہی اس کو بھی کرنا ہے ہے نا تو اس کو جب ہم لوگ کریں گے تو چودہ ستے اٹھان نبے اور دو سو ہو جائے گا یعنی کی ہینڈڈ بٹے سیبن ٹھیک ہے ہینڈڈ بٹے سیبن ہو جائے گا اور یہ آپ کا جب پرتیسط میں اس کو لگا دیں گے یہاں پہ پرسنٹیج ابھی ہٹا نہیں جب پرسنٹیج لگا دیں گے تو سو بٹے سات سو ہو جائے گا جیرو سے جیرو کینسل آؤٹ ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا آپ کا ایک بٹے سات ٹھیک ہے تو یہ کچھ ایک جامپل ہم لوگوں نے دیکھے کہ پرتیسط کو بھن میں کیسے بدلتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں کو نوٹ کرنا نوٹ کر لیجی نہیں تو میں رب کر دیتا ہوں یہ کافی آسان ہوتا ہے اب یہ کونسپٹ یہ یہاں سے نکل کے آتا ہے بھئی ہم لوگوں نے پرتیسط کو بھن میں بدل لیا کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے بھن کو پرتیسط میں کیسے بدلیں تو آئیے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم لوگ بات کریں گے بھن کو پرتیسط میں بدلنا سیکھیں گے ٹھیک ہے یہ ہم لوگ اس میں سیکھیں گے چلی ایک ایک جامپل لیتے ہیں چھوٹے ایک جامپل سے شروع کرتے ہیں جیسے مان لیجیے 1x5 ہے جس کو آپ کو اگر بھن میں بدلنا ہے تو آپ کیسے بدلیں گے سیمپل ہے میں ہینڈٹ سے ملٹیپلائی کر دیں گے تو یہ آپ کا بھن میں بدل جائے گا تو یہ کینسل آؤٹ ہو جائے گا ٹوینٹی بار جائے گا تو یہ آپ کا ہو جائے گا ٹوینٹی پرسنٹ ابھی میں نے اس کے پہلے جب آپ کو نکال کے دکھایا تھا 20% کا ہم لوگوں نے جب نکالا تھا تو ایک بٹے پانچ نکل کے آیا تھا ایسے ہم لوگوں نے جب 25% کا نکالا تھا تو ایک بٹے چار نکل کے آیا تھا دیکھئے اب اس میں دیکھ لیتے ہیں چلی ایک بٹے چار کا نکال کے دیکھتے ہیں تو یہ ایک بٹے چار انٹو ہینڈٹی ٹھیک ہے اس کو جب ہم لوگ کینسل آؤٹ کریں گے تو یہ پچیس بار جائے گا یعنی پچیس پرسنٹ یہ دیکھئے چار سے جب پٹا ہے گا بھائی تو پچیس آئے گا پچیس چوکو سو ہوتا ہے پچیس پرسنٹ اور ہم لوگوں نے نکالا تھا آپ کا جو فریکشن ویلو تھی وہ کیا تھی ہاں سولہ سری دو بٹے تین تھی تو اس کا نکل کے آیا تھا آپ کا ایک بٹے چھے تو ایک بٹے چھے کو کنورٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں ابھی کلیر ہو جائے گا تو جب ون بائی سکس کو کریں گے تو ون بائی سکس انٹو ہنڈرٹ ٹھیک ہے تو جب اس کو آپ لوگ کینسل آؤٹ کریں گے تو یہاں سے کٹے گا دو تین چھے ہو جائے گا دو پنچے دس یعنی پچاس بٹے تین آ جائے گا اور جب اس کو ہم لوگ سمپلی فائی کریں گے اور زیادہ تو سولہ پچے پیٹالیس ہوتا ہی ہے تو سولہ ہو گیا ٹھیک ہے اور یہ آپ کا سولہ تین آؤٹالیس ہو گیا اور یہاں پہ دو آ جائے گا سوری آؤٹالیس دو بچاس بٹے تین سولہ سہی دو بٹے تین پرسنٹیج اور ہم لوگوں نے سمپلی فائی کیا تھا چودہ سہی دو بٹے تین کا چلیے ایک نیا اگزامپس دیکھ لیتے ہیں جیسے مان لیجے ایک بٹے نو دے رکھا ہے آپ کو سولہ سب بڑی ڈیجٹ اٹھاتے ہیں ایک بٹے نو کو جو ہم لوگ سمپلی فائی کریں گے تو سمپل ہے ہنڈرٹ سے جو ہے آپ کاٹ لیں گے اس کو ٹھیک ہے تو یہ آپ کا آ جائے گا ہنڈرٹ اپان نائن ٹھیک ہے اب نو سے جب اس کو بھاگ دیں گے تو گیارہ بار جائے گا گیارہ نوہ نہیں نیا نوہے ایک آئے گا پھر نو پرسنٹیج یہ آپ کا گیارہ سہی ایک بٹا نو ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کا ہو گیا بھین کو پرسنٹیج میں بدلنا پرسنٹیج میں چینج کرنا تو کچھ ایمپورٹنٹس ہوتے ہیں جو اکثر ایکجام میں پوچھے جاتے ہیں میں آپ کو نوٹ کرا دیتا ہوں آپ لوگ نوٹ کر لیجی اس کو سہی رہے گا تھوڑا سا ایکجام کے پیٹرن سے تو آئے نوٹ کریے 1 by 2 کو آپ لوگ لکھتے ہیں 50 پرسنٹ ٹھیک ہے 1 by 3 دیکھ لیتے ہیں 1 by 3 آپ کا ہوتا ہے 33 سہی ایک بٹے 3 پرسنٹ یہ آپ کو یاد نہیں کرنا ہے بس دماغ میں رکھنا ہے کہ دماغ میں جیسے مان لیجی آپ کیا آ گیا 1 by 4 1 by 4 مطلب 25 پرسنٹ ٹھیک ہے یہ جب آپ یوز کرنے لگیں گے تو دماغ میں بیٹھتا رہے گا ٹھیک ہے ایک بٹے 5 ہو گیا آپ کا 20 پرسنٹ ٹھیک ہے 20-500 ہوتا ہی ہے ایک بٹے 6 ہو گیا آپ کا 16 سہی 2 بٹے 3 پرسنٹ ابھی نکالا بھی تھا ہم لوگوں نے اس کو ایک بٹے 7 آپ کا ہو جائے گا 14 سہی 2 بٹے 7 پرسنٹ ٹھیک ہے ایک بٹے 8 آپ کا ہو جائے گا 12 سہی ایک بٹے 2 پرسنٹ ٹھیک ہے ایک بٹے 9 آپ کا ہو جائے گا گیارہ سہی ایک بٹے 9 پرسنٹ ٹھیک ہے اور ایک بٹے 10 آپ کا ہو جائے گا 10 پرسنٹ ٹھیک ہے آگے دیکھ لیتا ہے 1 بٹے 11 آپ کا ہو جائے گا 9 سہی 1 بٹے 11 پرسط ٹھیک ہے 1 بٹے 12 آپ دیکھ لیتے ہیں 1 بٹے 12 ہو جائے گا 8 سہی 1 بٹے 3 پرسط ٹھیک ہے اب 1 بٹے 13 دیکھتے ہیں 1 بٹے 13 ہو جائے گا 7 سہی 9 بٹے 13 ٹھیک ہے 1 بٹے 14 آپ کا ہو جائے گا 7 سہی 1 بٹے 7 پرچسط ٹھیک ہے 1 بٹے 15 ہو جائے گا آپ کا 6 سہی 2 بٹے 3 پرچسط 1 بٹے 16 ہو جائے گا آپ کا 6 سہی 1 بٹے 4 پرچسط 1 بٹے 20 دیکھ لیجئے یہ ہو جائے گا آپ کا 5 پرچسط ٹھیک ہے ایک بٹے چوبیس پوچھا جاتا ہے اکثر تو یہ چار سہی ایک بٹے چھ پرسط ٹھیک ہے ایک بٹے پچیس آپ کا ہو جائے گا چار پرسط پچیس چوب کا سو ہوتا ہے نا چار پرسط ہو جائے گا ایمپورٹنٹ ایمپورٹنٹ ہے ہی آپ نوٹ کرتے رہے ایک بٹے چالیس آپ کا ہو جائے گا دو سہی ایک بٹے دو پرسط ٹھیک ہے دو سہی ایک بٹے دو پرسط ایک بٹے پچاس دیکھ لیتے ہیں ایک بٹے پچاس ہو جائے گا آپ کا دو پرسطت ٹھیک ہے اور کیا بچ کیا ہے ہاں تین بٹے آٹھ دیکھ لیتے ہیں تین بٹے آٹھ آپ کا ہو جائے گا سائیتیس سہی ایک بٹے دو پرسطت ٹھیک ہے پانچ بٹے آٹھ دیکھ لیتے ہیں پانچ بٹے آٹھ ہو جائے گا بانسٹ سہی ایک بٹے دو پرسطت ٹھیک ہے اور کیا رہ گیا چار بٹے سات چار بٹی سات ہو جائے گا ست آون سہی ایک بٹے سات پرسط اور بچا آپ کا پانچ بٹے سات یہ سب امپورٹنٹ ہیں ایک اتر سہی تین بٹے سات پرسط تو پیش بھی بھر گیا اور لگ بگ لگ بگ ہو گئے تو یہ جو ہے ویری ویری امپورٹنٹ فریکشن ہے جن کی پرسنٹیج ویلو آپ کو میں نے نوٹ کرا دی ان کو آپ لوگ نوٹ کر لیجئے اور کوشش کریے کہ یہ آپ کو یاد ہو جائیں کچھ چیزیں تو بھئی مہت کے لئے آپ کو یاد ہونا ہی چاہیے جیسے آپ کا ایک سے چالیس تک سکوائر ہو گیا ٹھیک ہے اور کیوب ہو گیا ایک سے بیس تک بیس تک نہ ہو تو پندرہ تک تو آپ یاد ہی کر لیجئے ٹھیک ہے اور آپ کا پہاڑا ہو گیا ایک سے پچیس تک ٹیبل جو ہوتی ہے آپ کی ٹھیک ہے یہ سب چیزیں آپ کو دماغ میں فنگر پہ ہونی چاہیے کہنے کے مطلب جیسے ہی آپ نے دیکھا کہ ترنت ہو گیا فارمولے وغیرہ جیسے سائن نائنٹی کتنا سائن تھٹی کتنا سائن پوٹی فائیب کتنا تو یہ ساری چیزیں آپ کو فارمولے تو بلکل یاد ہونے چاہیے اور اگر آپ کو پرسنٹیج پہ اچھی طریقے پکڑ بنانی تو یہ ساری چیزیں آپ کو یاد کرنی ہی کریں ایک بار کرتے رہیے اپنا جو ہے دیرے دیرے یاد ہوتا رہے گا اس میں کوئی بہت زیادہ وہ نہیں ہوتا تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں نے پن چلایا ہوگا اور یہ ساری چیزیں نوٹ کر لی ہوں گی تو آئیے کچھ اس کے ایک جامپل بھی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے نکالتے ہیں کیا ہوتا ہے ان کا یوز دیکھتے ہیں کہاں پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے آئیے بتاتا ہوں آپ کو رب کر دوں اوکے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں جیسے مان لیجے آپ سے پوچھا گیا کی پانچ بٹے نو کو بتانا ہے اس کا پرسنٹیج ویلو آپ کو نکال لی ہے جو میں نے آپ کو بتایا اس میں آپ کو پانچ بٹے نو تو ملے گا نہیں جب پانچ بٹے نو نہیں مل رہا ہے لیکن آپ دھیان سے دیکھیں گے تو آپ کو ایک بٹے نو میں نے نوٹ کر آیا ہے ایک بٹے نو جو میں نے آپ کو نوٹ کر آیا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے گیارہ سے ہی ایک بٹے نو پرچت ہوتا ہے نا بہت ہی سیمپل ہے اس کا اس سے گڑا کر دیں گے گیارہ پچے پچپن کیسے دیکھیں اس کو ہم لوگ لیکھ سکتے ہیں گیارہ پلس ایک بٹے نو دیکھ سکتے ہیں نا ٹھیک ہے گیارہ الگ ہو گیا آپ کا ایک بٹے نو الگ ہو گیا اسی میں جڑا ہوا ہے تو جب اس کو آپ اس سے گڑا کریں گے تو یہ آپ کا ہو جائے گا پچپن اور پھر یہ پانچ کا ایک سے گڑا ہو جائے گا کہنے کا مطلب ان دونوں کا گڑا ہونا ہے اسی سے تو جب آپ اس کو اس سے گڑا کر دیں گے تو یہ پچپن سہی پانچ بٹے نو پرچت ہو جائے گا آپ کا پرچت میں کنورٹ ہو گیا ٹھیک ہے ایسے ہی جیسے مان لیجیے آپ کو دے رکھا ہے تین بٹے آٹ کا تین بٹے آٹ کا آپ کو نکالنا ہے یہ تین بٹے آٹ تو میں نے بتایا ہی نہیں لیکن ایک بٹے آٹ تو آپ کو میں نے بتایا ہے تو ایک بٹے آٹ کا آپ کو میں نے نوٹ کریا ہے بارہ سے ہی ایک بٹے دو ٹھیک ہے بارہ سے ہی ایک بٹے دو اس کو ہم لوگ لیکھ سکتے ہیں بارہ پلس ایک بٹے دو سمپل ہو گیا بارہ تین ہے چھتیس یہ نا یہ آپ کا چھتیس ہو گیا جب تین سے اس کا گڑا کریں گے تو یہ آپ کا ہو جائے گا تین بٹے دو یہ نا تین کا جب اس سے گوڑا ہو جائے گا ایک سے اور بارہ سے تم نے کری دیا تو یہ آپ کا ہو جائے گا تین بٹے دو بارہ سے چھتیس سہی تین بٹے دو لیکن یہ ابھی آپ کا صحیح نہیں آیا ہے کیونکہ بھئی چھتیس پلس تین بٹے دو اور آپ جتنی بھی بھن دیکھتے ہیں جیسے یہ نکالا ہم نے تو اس میں انس چھوٹا ہے ہر بڑا ہے ہے نا نیومریٹر جو ہے نیومریٹر کا فرق ہوتا ہے یعنی انس چھوٹا ہوتا ہے ہر بڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے انس بڑا ہے اور ہر چھوٹا ہے تو اس کو ہم لوگ اور سمپلی بھائی کریں گے ٹھیک ہے جب اس کو اور ہم لوگ سمپلی بھائی کریں گے تو یہ آپ کا ہو جائے گا ایک سہی ایک بٹے دو کیسے ہوا بھائی اس کو جب اس سے بھاگ دیں گے تو ایک بار جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ایک ادھر ہو جائے گا اور ایک سی ایس بچ جائے گا تو یہ آپ کا جو کمپلیٹ بیند بنے گا 37 سہی ایک بٹے دو پرتیشت ہے ٹھیک ہے یہ کمپلیٹ پرسنٹیج بنے گا اور ایک example ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں جیسے پانچ بٹے چھے کا نکال لیتے ہیں ہی نا پانچ بٹے چھے کا جب ہم لوگ نکال لیں گے پانچ بٹے چھے کا تو میں نے آپ کو بتایا ہی نہیں لیکن پانچ بٹے چھے کا نہیں بتایا لیکن ایک بٹے چھے کا تو بتایا ہی ہے تو ایک بٹے چھے کا کتنا ہوتا ہے بھئی ہی ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتا رکھا ہے کہ اس کا جو ہے اس سے گڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر اس کا اس سے گڑا ہوتا ہے لکھ دیا جاتا ہے تو سولہ پچھے اسی اسی پلس اور یہ کتنا ہے پاندھونی دس بٹے تین پرسط اب یہاں بھی آپ دیکھ لیجئے یہ آپ کا جو ہے نیومیریٹر بڑا ہے دینومیریٹر سے ٹھیک ہے تو اس کو جو ہے آپ کیا کریں گے پھر سے سمپلی فائی کریں گے تو یہ آپ کا ہو جائے گا اسی پلس تین سٹرک کا نو یعنی کی تین اور ایک بٹے تین ایک بچانا یہ آپ کا اتنا پرسط آ گیا اب اس کو جب ہم لوگ جوڑ دیں گے تو یہ دونوں آپس میں جوڑ جائیں گے نا یہ دیکھیں یہ دونوں آپس میں جوڑ جائیں گے تو یہ آپ کا ہو جائے گا ایٹی تھری سہی ایک بٹے تین پرسط یہ ایکچوال پرسنٹیج نکلا ٹھیک ہے آگے ایک دو جیمپل اور دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو بالکل کلیر ہو جائے اب یہاں سے ہم لوگ نکالتے ہیں دو بٹے تین کا دو بٹے تین کا دو بٹے تین کا تو میں نے بتایا نہیں ایک بٹے تین کا بتا رکھا آپ کو ایک بٹے تین کا جو آپ کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تیتیس سہی ایک بٹے تین پر تیسط ہے نا تو بھئی کرتے ہیں ویسے جیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو اس کا گڑا کرتے ہیں تیتیس دنیا چھانچٹ ہو گیا پلس اس سے جب گڑا کریں گے تو دو آ جائے گا دو بٹے تین ٹھیک ہے تو یہ آپ کا پھر جب اس کو ہم لوگ اور سمپلی فائی کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا چھانچٹ سہی دو بٹے تین پر تیسط پر اٹھا لیجے بھائی آپ لوگ اور میرے ساتھ ہی کرتے رہیے تب ہی جو ہے آپ لوگ کر پائیں گے ٹھیک ہے چلیے اگلا اگیام پل دیکھیں پانچ بٹے آٹھ پانچ بٹے آٹھ بتایا نہیں ایک بٹے آٹھ کا بتا رکھا آپ کو تو ایک بٹے آٹھ کا ہوتا ہے بارہ سہی ایک بٹے دو پر تیسط ٹھیک ہے کچھ نہیں کرنا ہے سیدھے گڑا کرنا ہے بارہ پنچے ساٹھ اس سے پہلے گڑا کرنا ہے پلس لگانا ہے پھر اس سے گڑا کرنا ہے ٹھیک ہے تو جب ایک کو پانچ سے گڑا کریں گے تو پانچ آ جائے گا اور آپ کا ہر میں جو ہے دو دیا ہی ہے تو ساٹھ پلس پانچ بٹے دو پرسط یہ آپ کا ہے لیکن ابھی یہ جو ہے آپ کا جو ہے numerator جو ہے denominator سے بڑا ہے ٹھیک ہے تو اس کو جو ہے انس جو بڑا ہے اس کو چھوٹا کریں گے تو اس کو اور تھوڑا سا سیمپلی فائی کر دیں گے تو اس کو جب اور سیمپلی فائی کریں گے وہیں ٹیوائٹ کر دیں گے دو سے جب یہ جائے گا تو دو بار جائے گا ٹھیک ہے اور چار ہو جائے گا پھر ایک بٹے جائے گا ٹھیک ہے دو صحیح ایک بٹے دو پرتیس ست ٹھیک ہے آپ جب اس کو اور سمپلی فائی کریں گے تو ہو جائے گا سکٹی ٹو اور ایک بٹے دو پانسٹ سہی ایک بٹے دو پرتیس ست ٹھیک ہے تو اور دیکھ لیتے ہیں جیسے چار بٹے سات نوٹ کرتے رہیے گا آپ لوگ چار بٹے سات کی جگہ پہ ہم لوگ ایک بٹے سات ہم لوگوں کو پتا ہے وہ نکال لیتے ہیں ایک بٹے سات کا ہوتا ہے چودہ سہی دو بٹے سات پرتیس ست ٹھیک ہے چودہ سہی دو بٹے سات پرتیس ست بس پتا ہے آپ کو کیا کرنا ہے ٹھیک ہے چودہ سکو چھپن ہوتا ہے چھپن پلس اور یہ جب چار دنی آٹ بٹے سات ہو جائے گا اس کو اور سمپلی فائی کریں گے تو یہ آپ کو ہو جائے گا چھپن پلس ایک سہی ایک بٹے سات پھر اس کو جب ہم ایکچوال بین میں لکھیں گے تو یہ یہ ادھر جوڑ جائے گا تو ستاون سہی ایک بٹے سات پرتیس ست ٹھیک ہے ہو گیا یہی نکالنا تھا آپ کو ٹھیک ہے آگے دیکھتے ہیں بھئی ہم لوگ آگے لے لیتے ہیں ایکزامپل ہم لوگ سات بٹے بارہ ٹھیک ہے سات بٹے بارہ بھئیس کا تو ہوتا نہیں تو ایک بٹے بارہ کا دیکھتے ہیں ایک بٹے بارہ مطلب آٹھ سہی ایک بٹے تین پرتیسٹ ٹھیک ہے تو بھی اب کرتے ہیں گڑا کرتے ہیں اٹھو ساتے چھپپن پلس سات بٹے تین ٹھیک ہے ابھی بھی یہاں پہ جو ہے انس بڑا ہے ہر چھوٹا ہے تو اس کو اور سیمپلی پھائی کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو چھپپن پلس دو بار جائے گا تین دونہ چھے ایک سات بٹے تین یہ اتنا آپ کا پرتیسٹ ہو گیا جب اس کو اور ہم لوگ سیمپلی پھائی کریں گے تو چھپپن دو اٹھاوان سہی ایک بٹے تین پرتیسٹ یہ آپ کا نکل کے آئے گا ٹھیک ہے آگے دیکھ لیتے ہیں گیارہ بٹے پندرہ گیارہ بٹے پندرہ کا تو میں نے لکھایا نہیں ایک بٹے پندرہ کا تو نوٹ کرائے ہیں تھوڑا سا کامن سنس لگانا ہے اور وہی چیزیں یوٹ کرنا ہے جو میں نے آپ کو لکھا رکھا ہے ایک بٹے پندرہ کا ہوتا ہے چھے سہی دو بٹے تین پرسٹ ٹھیک ہے اب پھر کرتے ہیں اس میں گیارہ کو چھے سے گڑا کرتے ہیں چھاں چھٹ آ جائے گا پلس گیارہ دونا بائیس بٹے تین ٹھیک ہے پھر اور سمپلی فائی کریں گے اس کو ہم لوگ تو چھاں چھٹ سہی چھاں چھٹ پلس سات سہی ایک بٹے تین ہو جائے گا پھر سے جو ہے اس کو جوڑ دیں گے ہم لوگ یہ پرسٹ میں آئے گا تو اس کو جب ہم لوگ جوڑ کے ایکچوال پرسٹ نکالیں گے تو یہ آپ کا ہو جائے گا چھاں چھاں چھٹ پلس سات یعنی تیہتر سہی ایک بٹے تین پرتیسٹ یہ بتانے میں سمیں لگ رہا نہیں تو یہ پانچ سیکنڈ کا ہے پانچ سیکنڈ بھی نہیں لگے گا ٹرنت آ جائے گا ٹھیک ہے اور کچھ اگزامپل کر لیتے ہیں ہم لوگ نو بٹے سولہ دیکھ لیتے ہیں بھائی نو بٹے سولہ تو اس کو ہم لوگ ایک بٹے سولہ سے نکالیں گے ٹھیک ہے تو ایک بٹے سولہ مطلب چھے سہی ایک بٹے چار پرتیسٹ ٹھیک ہے چھے سے گُڑا کریں گے تو چھے نو بکوں جائے گا چھوون نو بار جائے گا چھوون پلس نو بٹے چار سمپلی فائی کریں گے تو چھوون پلس چار دونی ایٹ шь�گا ٹھیک ہے یہ اتنا آگیا پرتیسٹ اس کو اور سمپلی فائی کر دیں گے تو یہ آ جائے گا چھوون دو 56 سہی 1 بٹے 4 پرتیسٹ بہت ہی آسان ہے ہے نا آگے دیکھتے ہیں 7 بٹے 40 کا دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے 7 بٹے 40 کا تو بھئی ہم نے لکھایا نہیں 1 بٹے 40 کا تو میں نے آپ کو نوٹ کر آیا ہے نا تو 1 بٹے 40 کا جو میں نے آپ کو نوٹ کر آیا ہے تو وہ ہوتا ہے آپ کا 2 سہی 1 بٹے 2 پرتیسٹ چلیے بڑا کرتے ہیں 14 7 دونی 14 پلس 7 بٹے 2 سمپلی فائی کرتے ہیں تو یہ آپ کا ہو جائے گا 17 سہی 1 بٹے 2 پرتیسٹ ٹھیک ہے تورنت کا تورنت نکل آیا اس میں کچھ ہی نہیں بہت ہی بیسک سی چیز ہے ٹھیک ہے تو اس کو کرنے میں کوئی دکت نہیں ہونی چاہیے چلیے بھئی آگے بات کرتے ہیں یہ تو آپ کا ہو گیا جتنا بھی ابھی تک میں نے کرایا ہے یہ ویلو ہینڈٹ کے اندر آتی جیسے یہ 56 والا ہو گیا 56 سہی 1 بٹے 4 یہ ہینڈٹ کے اندر آتی ایک میں نے آپ کو کرایا ہے اس میں نکل گیا ہے ریجلٹ 66 سہی دو بٹے 3 پرتیسٹ یہ بھی ہینڈٹ کے اندر میں آتی ہے یہ کرایا ہے اس میں 62 سہی ایک بٹے 2 پرتیسٹ نکل گیا یہ بھی ہینڈٹ کے اندر میں آیا ہے اب ہم لوگ بات کریں گے جو ہینڈٹ پرتیسٹ کے اوپر ہوگا ٹھیک ہے یہ ابھی تک نیچے تھا ہینڈٹ پرتیسٹ سے کم تھا اب ہینڈٹ پرتیسٹ کے اوپر کی بات کریں گے ٹھیک ہے پرسط یا پھر 191 سہی دو بٹے تین پرسط اس ٹائپ کی وینوں کی جائے زیادہ ہے تو اس کو کیسے نکالیں گے تو آئیے بات کرتے ہیں 100% سے اوپر والی وینوں کیسے بدلتے ہیں ٹھیک ہے چلیے شروع کرتے ہیں اس کو مٹا دوں ٹھیک ہے تو ایکزامپل ہم لوگ لے لیتے ہیں جیسے مان لیجے لے لیا ہم نے 7 بٹے پانچ ٹھیک ہے 7 بٹے پانچ اس کو کیسے نکالیں گے بھئی 7 بٹے پانچ کو اگر میں ایسے لکھ لوں 5 بٹے پانچ پلس 2 بٹے پانچ تو کیا کوئی فرق پڑے گا 5 2 7 یعنی 7 بٹے پانچ کامن لے کے نکالنا ہوتا ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ دیکھئے یہ اور یہ کینسل آؤٹ ہو جائے گا یعنی 1 ہو جائے گا ٹھیک ہے اور 1 برابر ہوتا ہے آپ کا 100% میں نے بتایا نا 1 برابر 100% ٹھیک ہے ٹھیک ہے لکھ لیتے ہیں 100% پلس 2 بٹے پانچ میں نے آپ کو ابھی نوٹ کر آیا تھا بتائیے 2 بٹے پانچ کس کا ہوتا ہے بہت ہی سمپل ہے بھی 2 بٹے پانچ ہوتا ہے 40% کا ٹھیک ہے تو 2 بٹے پانچ آپ کا 40% کا ہوتا ہے 2 بٹے پانچ آپ کا 40% کا ہوتا ہے بھئی کیسے ہوتا ہے 2 بٹے پانچ آپ کا 40% کا میں نے آپ کو بتا رکھا ہے 1 بٹے پانچ برابر 20% ٹھیک ہے اس کا 20% ہے تو اس کو ہم نے جسٹ ڈبل کر دیا جب ادھر ڈبل کریں گے تو ادھر بھی ڈبل کر دیں گے تو یہ آپ کا ہو جائے گا 2 بٹے 5 اور ادھر آپ کا ہو جائے گا 40 پرسٹ ٹھیک ہے سمپلی بھائی کر دیں گے جوڑ دیں گے تو یہ آپ کا نکل کر آئے گا 140 پرسٹ اور یہ value آپ کی 100 سے اباب ہے 140 پرسٹ نکل کر آئے گا 7 بٹے 5 کا چلیے تو اب ہم لوگ اگلا ایک جامپo لے رہتے ہیں اگلا ایک جامپل ہے آپ کا 35 بٹے 8 ٹھیک ہے 35 بٹے 8 کا پرسط مان نکالنا ہے اس کو پرسط میں کنوٹ کرنا ہے تو اگر بھئی میں اس کو لکھ دوں 32 بٹے 8 ٹھیک ہے اور پلس 3 بٹے 8 تو کیسے کوئی فرق پڑے گا 32,3,35 بٹے 8 کوئی دکھت نہیں چار بار جائے گا ٹھیک ہے یہ آپ کا 4 مطلب 400 پرتیسط پلس 3 بٹے 8 کی ویلو آپ کو میں نے نوٹ ہی کر آیا ہے 37,1 بٹے 2 ٹھیک ہے 37,1 بٹے 2 پرتیسط دونوں کو ایڈ کر دیتے ہیں 437,1 بٹے 2 پرتیسط اس میں کچھ تھا ہی نہیں ٹھیک ہے چلیے بھئی اگلا اگزامپل لے لیتے ہیں کچھ اگزامپل کر لیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کا کانسپٹ بلکل کلیر ہو جائے ٹھیک ہے اگلا دیکھتے ہیں 33 بٹے 7 ٹھیک ہے 33 بٹے 7 کو جب ہم لوگ کرتے ہیں تو اس کو اگر میں ویسے ہی بریک کر لیتا ہوں تو 28 بٹے 7 ٹھیک ہے پلس 5 بٹے 7 اگر ایسے لکھ دیتا ہوں تو کوئی پرابلم نہیں ہے اس کو پھر کٹتے ہیں دیکھئے چار بار جائے گا اوپر جیسے کٹا تھا ایسے ہی تو یہ پھر ہو جائے گا آپ کا 400 پرتیسط ہو گیا اور یہ 5 بٹے 7 5 بٹے 7 آپ کو دے رکھا ہے تو 5 بٹے 7 کا مان میں نے آپ کو لکھایا ہی ہے 71 سہی 3 بٹے 7 پرتیسط دونوں کو جوڑ دیتے ہیں تو یہ آپ کا ہو جائے گا 471 سہی 3 بٹے 7 پرتیسط ٹھیک ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم لوگ پلس کر کے ہی نکالیں مائنس کر کے بھی نکال سکتے ہیں چلیے اگلے اگزامپل میں دونوں طریقے سے آپ کو کرا دوں گا ٹھیک ہے آئیے دیکھتے ہیں اگلا اگزامپل ہم لوگ لے لیتے ہیں اگلا اگزامپل ہے 30 بٹے 12 30 بٹے 12 اس کو اگر میں ایسے کر لیتا ہوں 12 بٹے 12 پلس 11 بٹے 12 تو کیا کوئی فرق پڑے گا بھئی 12 بٹے 11 کو جوڑیں گے تو 30 آ جائے گا یہ کٹ جائے گا تو 1 آئے گا 1 مطلب 100 100% یہ تو ہوتا بھئی 1 مطلب 100% ٹھیک ہے چلو بھئی یہ ہو گیا آپ کا 1 بٹے 100% اب پلس میں دیکھئے آپ کا دے رکھا ہے 11 بٹے 12 تو 11 بٹے 12 مطلب کیا 11 بٹے 12 تو ہم نے آپ کو لکھا ہے نہیں لیکن ہم نے آپ کو لکھا رکھا ہے 1 بٹے 12 1 بٹے 12 مطلب 8 سہی 1 بٹے 3 پرچت ٹھیک ہے یہ تو ہم نے آپ کو لکھا رکھا ہے ٹھیک ہے تو جب اتنا ہم نے آپ کو لکھا رکھا ہے تو آپ 11 بٹے 12 کی کیا ویلو نہیں نکال پائیں گے کیوں نہیں نکال لیں گے بھئی 8 پلس 11 اس کا دونوں کا ملٹیپلائی کریں گے تو 88 ہو جائے گا پلس اس کا جب ملٹیپلائی کریں گے تو یہ آپ کا ہو جائے گا 11 بٹے 3 چونکہ یہ انس بڑا ہے ہر سے ٹھیک ہے تو اس کو ہم لوگ اور بٹے 3 تو جب اس کو ہم لوگ جوڑیں گے تو یہ آپ کا ہو جائے گا 88 3 91 صحیح 2 بٹے 3 یہ نکل گیا گیا یہ ویلو یہاں پہ پوٹ کر دیں گے بھئی 91 صحیح 2 بٹے 3 پرس دونوں کو جوڑ دیں گے تو یہ آپ کا ہو جائے گا 191 صحیح 2 بٹے 3 پرس ٹھیک ہے اس کو میں آپ کو ایک میتھڈ سے اور کرا دیتا ہوں جسے جوڑ کے ہی کرا رہے ہیں تو ایک مائنس والا بھی کرا دیتا ہے اسی کو کر لیتا ہے 23 بٹے 12 دے رکھا ہے تو اگر اس کو میں لگ لوں 24 بٹے 12 minus 1 بٹے 12 تو کوئی انتر پڑے گا کوئی نہیں پڑے گا اس میں سے 1 چلا جائے گا 23 ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اس کو پھر کٹ دیتے ہیں دو بار جائے گا 12 24 تو یہ آپ کا ہو جائے گا 200 پرتیسط اور 1 بٹے 12 دے رکھا ہے 1 بٹے 12 کی میں نے آپ کو لکھا ہی رکھا ہے 8 صحیح 1 بٹے 3 پرتیسط آپ کو پتہ ہی ہے دونوں میں اس کو minus کر دیتے ہیں اس کو minus کرنے کے لئے آپ کیا کریں گے اس کو simplify ایک بٹے 3 ہے اس کو simplify کریں گے اور 38 24 25 بٹے 3 ہو جائے گا تو ہم لوگ کو minus کیا کرنا 200 minus 25 3 3 کامل لے لیں گے تو یہ آپ ہو جائے گا 3 بار جائے گا 600 minus 25 جب اس کو ہم لوگ minus کریں گے تو آپ کا آجائے گا 575 بٹے 3 اور جب اس کو اور simplify ٹھیک پھر 9 بار جائے گا اس کے بعد پھر ایک بار جائے گا پھر 2 3 پر ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ پر پر اتر آگیا 91 2 3 پر چاہے جیسے کریں ایسے بھی کریں گے تو اتنا ہی اتر آئے گا ایسے بھی کریں گے تو انسر آپ کا آئے گا کبھی بھی میچ میں چینج نہیں ہوتا تو آئیے ایک ایک جامپل اور دیکھ لیتے ہیں اس کا ہم لوگ ہے نا صور آپ کو clear ہو جائے مائنس والا کرتے ہیں ہم لوگ اب 41 بٹے 6 کو اس کو ہم لوگ پر تصت میں کنوارٹ کرتے ہیں تو اس کو اگر میں لکھ دوں 42 بٹے 6 مائنس 1 بٹے 6 تو کیا کوئی فرق پڑے گا کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ سات بار جائے گا مطلب 700 پر ست مائنس 1 بٹے 6 کا آپ لوگ کو پتہ ہی ہے 16 سہی 2 بٹے 3 پر ست ہوتا ہے ٹھیک ہے ان دونوں کو گھٹا دیں گے یہ آپ 50 بٹے 3 16 13 48 2 50 بٹے 3 3 کر دیں گے تو یہ آپ ہو جائے گا 200 minus 50 پھر ہو جائے گا آپ 50 بٹے 3 اس کو جب ہم لوگ بھاگ دیں گے تو یہ آپ آ جائے گا 6 6 3 1 3 پر ست calculation بھئی آپ کی fast ہونی چاہیے تب جلدی جلدی نکال پائیں گے پریچھاؤ میں اگر آپ کی calculation fast نہیں ہے basic strong نہیں ہے تو پھر آپ کر نہیں پائیں گے تو آپ مسکل ہو جاتا جب تک آپ کی کلکولیشن فاست نہیں ہے آپ کو اچھے سے کمانڈ نہیں ہے کلکولیشن پہ تو کرنے میں تھوڑا سا دکھت کا کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن اتنا مسکل بھی نہیں ہے پھر سا پریکٹس کریں گے تو آرام سے آجائے گا ہے نا چھیک ہے تو بھئی اب ایک نیا concept دیکھ لیتے ہیں نا اگلا concept یہ جیسے مان لیجی ہم کو پرتیسط دے رکھا ہے تو اس کو ہم لوگ بدلنا ہے تو ہم لوگ سیکھیں گے کہ fraction جیسے کوئی fraction ہے وہ پرتیسط میں دے رکھی ہے تو اس کو بھین میں بدلیں گے ٹھیک ہے جیسے مان لیجی آپ کو دے رکھا ہے 157 سہی ایک بٹے سات پرتیسط تو اس کو آپ کو پھین میں کنورٹ کرنا ہے تو آپ کیسے کریں سات بچا اتنا پرتیسط سات بچا اتنا پرتیسط اس کو آپ بدل دیں گے ٹھیک ہے کیسے بدل دیں گے دیکھئے ہم لوگ وہاں پہ ون کو ہن مانتے تھے تو یہاں پہ ہن مان 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 سات مطلب چار بٹے سات میں نے آپ کو کرایا ہے ساری چیزیں نوٹ کرائیں جب تک وہ آپ کو یاد نہیں ہوگا تب تک آپ صحیح سے نہیں کر پائیں گے لے کے کر لیتے ایک بتا دیتا ہوں باقی ایسا ہی اسی میں تھوڑی دکت ہی ہوتی باقی سب آدمی کری لیتے ہیں اس کو break کرتے ہیں تو 600 پرسط پلس بچا کتنا 16 سہی 2 بٹے 3 پرسط ٹھیک ہے تو 600 مطلب 6 پلس 16 سہی 2 3 ابھی نوٹ کرا تھا 1 x 6 کا ہوتا ہے ہے نا اس کو جب ہم لوگ جوڑ لیں گے تو آپ کا آجائے گا 37 بٹے 6 ٹھیک ہے 37 بٹے 6 کائسے آئے گا 6 پلس 1 بٹے 6 دے 6 6 آجائے گا پلس 1 تو 37 بٹے 6 آگیا نہیں آگیا یہ تھوڑا سا آپ لگوں کو calculation fast کرنی تب 366 سہی 2 بٹے 3 پرسط اس کو کر کے دیکھتے ہیں تو 366 دے رکھا بریک کریے اس کو یہ آپ آجائے گا 300 پرسط پلس کتنا ہے باقی بچہ 366 سہی 2 بٹے 3 پرسط ٹھیک ہے تو بھئی یہ 300 دے رکھا 300 مطلب 3 پلس اب 366 سہی 2 بٹے 3 دے رکھا ہے بھئی 366 سہی 2 بٹے 3 آپ کو کیسے نکال لیں گے بھئی آپ کو پتا ہوتا ہے 33 سہی 1 3 جو ہوتا ہے پرسط کس کا ہوتا ہے 1 3 کا تو اس کا یہ جس ڈبل یعنی اس کا اگر ہم ڈبل کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا 2 3 اس کو جوڑ دیتے 3 یہ ہو جائے گا 9 plus 2 برابر 11 3 ٹھیک ہے بہت ہی آسان ہے کوئی دکت ہی نہیں ہونی چاہیے اس میں اور بہت ہی سیمپل بیسے میں بتا رہا ہوں آپ کو سمجھ میں آنا ہی چاہیے سمجھ میں کیسے نہیں آتا اگلی ایک دیکھ لیتے ہیں 208 سہی ایک بٹے 3 پرتی ست تو اس کو سمپل کر لیتے ہیں 208 دے رکھا تو اس کو دوسوں میں بریک کر لیتے ہیں 200 پرتی پلس بچا آپ 8 سہی ایک بٹے 3 پرتی ست ٹھیک ہے تو یہ آپ کا دو ہو جائے گا پلس 8 سہی ایک بٹے 3 بتائی 25 بٹے 12 ٹھیک ہے تو یہ بہت آسان کونسپٹ سے تھوڑے سے آسان آسان تھے میں نے آپ کرا دیئے ہیں اس کو آپ جب اچھے سہ پریکٹیس کریں گے تو ہو جائے گا ٹھیک ہے اگلے ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی کوئی اچھا سیریز لے کے آؤں گا یا سے محنت کرنا ہے جب اچھے سے محنت کریں گے تو آپ اچھے نمبر لائیں گے اور اچھے نمبر لائیں گے تو اچھی پوسٹ بنے گی بھئی آپ لوگ کو انسپیکٹر بننا ہے نہیں اگر آپ کو انسپیکٹر بننا ہے تو بہت زیادہ محنت کریں گے اور میں تو آپ لوگوں کے سمجھ ملے یا کبھی بھی سمجھ ملے تو میں اچھے ویڈیو آپ لوگوں کے لئے اپلوڈ کر دوں ٹھیک ہے تو بھئی لاشٹ میں میں کہنا چاہوں گا تھانکس فر واشنگ ہمارے ویڈیو کو ادھیک سے ادھیک لائک کریے شیئر کریے ٹھیک ہے اور کمنٹ کریے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے سبسکرائب کرنے سے یہ ہوگا کہ میں جو بھی ویڈیو آپ کو ڈالوں گا وہ آپ لوگوں کو ملتا رہے گا اور ایک بیل کا آئیکن بن کے آتا ہے ٹھیک اس پہ آپ لوگ کلک کر لیجئے تاکہ آپ لوگوں کو ہمارے چینل کا سرسی کے نگلتے ہیں فارم ان کے سب کے بینکن کے بھی میچ وغیرہ یہ ساری چیزے میں اچھ اچھے کونسپچور ویڈیو ڈالتا رہتا ہوں ٹھیک چلیے پھر ملتے نیکٹ ویڈیو میں ٹھینک کیوں